جب قرآن کریم پڑھنے والا علم دین سیکھنے والا کوئی بھی انسان ہو چاہے وہ کالا ہو یا ہاتھ پاؤں سے معذور ہو چاہے لوگ اس سے محبت کرتے ہو یا نہ کرتے ہو لوگ چاہے اس کو ضرور سمجھتے ہو اللہ کا رسول اس کا اپنا مہمار سمجھتا وہ اللہ کے رسول کا کیا ہے مہمار ہے اور اس انسان کے اس بچے کے اس صالح علم کے پاؤں کے نیچے اللہ کے معذور پرشتے اپنے پر بچھا لیتے تو اس باس ہی آپ کو اندازہ لگانا چاہے قرآن کریم پڑھنے والا انسان کتنا عظیم ہے کتنا بہتر ہے اور اللہ کے رسول کو حدیث ہے خیرکم و تعالیم القرآن و علماء کہ تم میں بہتر و اچھی وہ انسان ہیں جو قرآن کریم کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں آپ راتوں یہاں جمع کرنے کا ایک مقصد ہی ہے کہ ہمیشہ آپ کی دلوں کے اندازہ چاہے وہ آپ کی مدرسی کا وقت ہو ہو یا چھپڑی کا وقت ہو ہو آپ کی دلوں کے اندازہ قرآن کی عظمت رہنی چاہیے قرآن سے محبت رہنی چاہیے آپ کا تلاوت پہنے کا معنول ہمیشہ رہنا چاہے آپ اپنے زہروں کے اندر سے اس بات کو نکال دیں کہ جب جب مدرسے میں ہیں تو قرآن ہے اور مدرسے سے باری تو قرآن نہیں ہے اس بات کو زہر سے نکال دیں مدرسہ اس لئے ہے وہ صرف تم کو سکھانے کے لئے ہے اور تم بھی اس لئے نہیں ہو یہ خالص مدرسے میں قرآن سیکھ لو اور پھر اس کی چھپی کر دو اس کو بند کر دو اس کو نہ کرو اس سے محبت نہ رکھو اگر ایسا کرو گے تو پکڑ میں آ جاؤ گے اللہ کی مار میں آ جاؤ گے تو قرآن کریم صرف مدرسے تک ہی محدود نہیں ہے قرآن کریم ہماری چلتی تھی زیدگی کیا گیا قرآن کریم ہمارے گھروں کیا گیا قرآن کریم ہمارے گاؤں کیا گیا ہونا چاہتے ہیں اس کو داخل کرو جب ہر جہاں قرآن ہوگا قرآن کی تعالیم ہوں گی پھر زندگی اللہ حب و عزت چمکائیں گے اور پڑائیں گے بھر زندگی اللہ حب و عزت پڑائیں گیا